جنرل بپن راوت سی ڈی ایس بھارت کے ان کا جو اور ان کے ساتھیوں کا ان کی اہلیہ کا جو ہیلیکاپٹر کریش ہوا ہے اس کے بارے میں ابھام پیدا ہو رہے ہیں بہت زیادہ کہ یہ حادثہ تھا یہ کوئی حادثہ ظاہر ہے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں نہ حادثہ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ موسم کے خرابی کی وجہ سے یا ٹیکنیکل فالٹ یا پائلٹس کی کوئی پائلٹس کا کوئی ایرر یہ اس طرح سا حادثہ یا یہ کوئی تقریب کاری ہے اور تقریب کاری اگر ہے تو پھر اچھا بہران دونوں صورتوں میں پیدا ہو گیا ہے جنرل بپن راوت کی جو پوزیشن ہے جو سیٹ ان کی وہ بڑی سٹونگ پوزیشن اور دیکھیں اس میں بڑا ابہام آ رہا ہے بھارت سرکار کی طرف سے جو باتوں ہیں آج ان کے جو راجنات سنگھ نے جو بیان دیا ہے پارلیمنٹ میں اس نے اور ابہام کھڑے کر دی ہیں مطلب اس میں یہ بالکل وضاحت نہیں ہوئی کہ یہ جہاز جو ہے یہ جو ہیلیکاپٹر ہے یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یا یہ ہوا میں برسٹ ہوا ہے یا یہ جو ہے یہ بالکل الگ باتیں ہیں اگر یہ ہوا میں بلاسٹ کے صورت میں ہیلیکاپٹر گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایکسپلوزیف ہو سکتا ہے یا فیول کچھ اور ہوا اور اگر وہ کریش درختوں پہ جا کے ٹکرایا ہے اور خود بخود کوئی اس کا اچھا ایک وہاں سے وہ ایک پکچر سی آ رہی ہے جس میں جس کو وہ دکھا رہے ہیں لیکن وہ پکچر وہ موسم تو وہاں کا بالکل بالکل یہ دیکھیں یہ جو ہیلیکاپٹر ہے بڑا جدید کل بھی ہم نے بات کی تھی ایم ای سیون وی فائیو جو ہے یہ بہت زبردست اور مضبوط قسم کا ہیلیکاپٹر ایسے نہیں ہے کہ ہلکی دھوند آئی اور دھوند کے اندر جو ہے وہ جہازی پورا ہیلیکاپٹر میں وی آئی پیز اور وی وی آئی پیز اور اگر اور میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ اس ہیلیکاپٹر کریش اور اس حادثے کے بعد بھارت کی وزیراعظم ان کے جو پریزینٹ ہیں وی وی آئی پیز ہیں اور جو ان کے ایسے اجید دیول ہیں ان کو بھی خطرات ہو گئیں اگر اس ہیلیکاپٹر کیونکہ وہ اسی ہیلیکاپٹر میں ٹریول کرتے ہیں اور اگر یہ بات فوری طور پر سامنے نہیں آتی کہ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے تو بہت سی شخصیات جو کہ استعمال کر رہی ہیں ریگولرلی یہ سیفیسٹ ہیلیکاپٹر کے طور پر تو وہ پھر سارے خطرے میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک بڑا بہران ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر کا کریش کیسے ہوا اچھا میں اس لیے بات میں تو دیکھیں اوپن سورسی سے بات کر رہا ہوں اب انڈی ٹی بی جیسے یہ فیف سلائیڈ ہے یہ باتیں جو ہیں نا یہ بڑے ایک اس میں کیا نکتے نکل رہے ہیں اس میں میں بات ابھی کرتا ہوں لیکن انڈی ٹی بی کہہ رہا ہے کہ ہی آسٹ فور وارٹر یعنی آئی ویٹنسز کہہ رہی ہیں کہ جنرل راوت جو ہیں یہ مینسٹری میڈیا ان کا باقی جو باقی جو باتیں ہو رہی ہیں آف در ریکرڈ ان کو میں یہاں ڈسکسی نہیں کرنا چاہاں مینسٹری میڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل راوت زندہ تھے ٹھیک ہے اور جنرل راوت نے کہا کہ مجھے پانی پھلاو اچھا we saw three bodies fall one man was alive he asked for water we pulled him out in bed sheet اور اس کو bed sheet میں لے گئے اور شیف کمار نے انڈی ٹی بی کو بتایا تین گھنٹے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ یہ جو شخصیت تھی تصویر دکھائی گئی اور وہ جو تھے جنرل راوت تھے اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی اچھا اب یہ آئی ویٹنسز ایک آئی ویٹنسز کہہ رہی ہے کہ جہاز وہاں گرا اور میں نے جنرل راوت کو نکال لیا لیکن ہندوستان ٹائم منسٹری میڈیا ہندوستان ٹائم جو کہہ رہا ہے کہ never heard a blast like this میں نے ایسا دھماکہ آج تک نہیں سنا اور ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں first one to be the burning wreckage when came down and join others اچھا اور وہ کہتے ہیں کہ بڑا دھماکہ ہوا بڑا blast ہوا اور یہ سارا اچھا تو most probably جو ہے وہ ابھی تک بات ہی سمجھ میں آ رہی ہے اور جو تصویر کو بھی دیکھ کے کہ وہ جہاز جو ہے وہ جو helicopter ہے وہ نیچے پرواز کر رہا تھا ٹھیک ہے نیچے پرواز کر رہا تھا اور وہ جاکے درختوں پہ گرا اور وہاں پہ آگ لگ گئی ٹھیک اچھا اب جو راجنات سنگھ جی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ پہ کہ ہمیں بتایا آئی وٹنسز نے جو میں نے بات کل بھی کی تھی آج اس کی تصدیق ہوئی ان کے بعدوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے بتایا مجھے یہ میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ جو جہاز یہ جو planes ہیں اگر تو وہاں پہ موسم کی خرابی ہے کسی وجہ سے ہوا تو یہ visual flight rules ہیں جو ان کے میں نے تھوڑی بہت aviation کا ان کا ان کے helicopter اور یہ سارا جس طرح فلائے کر رہے ہیں تو آہ موسم اگر خراب ہو آہ اوپر نیچے ہو دیکھ ہے نا ایم آئی سیونٹین جو ہے یہ تیس منٹ آہ تک جو ہے وہ آہ ایک روح اپنے روٹ پہ تھا اور یہ کئی تیس منٹ کرو کئی یہ یہ جو روٹ ہے اس کا یہ کئی سالوں سے استعمال ہوتا رہا فور ڈیکیڈز دیکھیں تیس منٹ کا روٹ اور یہ جو ہے یہ elevation اس کی ہوتی ہے چھ ہزار فیڈ تک اور پہاڑیاں بھی ہیں اور forest بھی exact اچھا اب اس میں مسئلہ یہ کہ یہ جو visual flight rules یہ جن کو وی ایف آر کہتے ہیں ان کے تحت یہ fly کرتا ہے ایک rules ہیں تیکھیں اور وہ وجو اس میں جو موسم کے حوالے سے اس میں آئی ایف آر یا instrument flight rules ہوتے ہیں تیکھیں یہ civilian flights میں ہوتے ہیں جن کے fix آہ جو آہ جو آپ سمجھ لیں کہ blades یا ان کو جو بھی آپ نام دیں اور زیادہ تر جو وی ایف آرز ہیں یہ low height کے اوپر رہتے ہیں miltry helicopter miltry helicopter اوپر نہیں زیادہ چھ ہزار فیڈ پہ نہیں جاتے miltry helicopters یا پاکستان میں بھی یا امریکہ میں بھی یہ ذرا نیچے ہی پرواز ہوتی ہے جن لوگوں نے helicopter میں travel کیا ہے پاکستان میں یا civilians دن بھی یا پہنچ کے لوگوں ہیں بہت اوپر نہیں جاتے helicopters یعنی maximum height میں نیچے ہی پرواز ہوتی ہے اچھا اور خاص طور پہ جو پہاڑیوں کا علاقہ ہے کیونکہ وہاں پہ departure اور destination جو ہے وہ آہ وہ بہت زیادہ آہ مطلب ہے کہ وہ destination تک پہنچنا landing وینڈگ تو وہ بہت زیادہ اوپر آسمانوں پہ نہیں چلے جاتے وہ ایک خاص range کے اندر وہ fly کرتے ہیں آہ دیکھ دکھے تھے کہ سارا سسلہ اور اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس وی ایم سی یعنی کہ visual uh metrological conditions اور آئی ایم سی جو کہ instrument metrological nations اور سارے pilots کے پاس ہوتی ہے اور اس میں بہت آہ یہ important report میں وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا صورتحال کس طرح سے موسم کے مطابق ہم نے کرنا ہے مستقل ان کا آہ control tower سے contact ہوتا ہے اور اس میں ان کو بالگو سیدھا ان کے پاس instructions ہوتی ہیں اپنی ان کو اپنا idea ان کے ذہن میں ہوتا ہے pilots کے پاس ہی ہوتا ہے کہ آہ مطلب وہ watch کرتے ہیں اور divert کرتے ہیں یا force کرتے ہیں landing اگر آہ موسم اگزم سے خراب ہو جائے تو وہ landing کی کوشش اس جہاں اس helicopter نے landing کی کوشش نہیں کی اگر موسم خراب تھا ایک اچھا اس کا جو روٹ ہے اس پہ کسی باہر سے لوگوں سے میں نے بات کی میں نے کہا کہیں آپ کو یہ helicopter ہلتا ہوا جھومتا ہوا کہیں آگے پیچھے ہوتا ہے نا helicopter آپ کو نظر آتے ہیں نا اکثر planes میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس نے چکل لگایا وہ گرتا ہوا آگ لگ گئی کچھ ہوا یہ اچانک ایک دھوے میں غائب ہوتا ہے اس کی visual آئی ہے جو دھوے میں یہ غائب ہو گئی ہے یعنی دھون میں بادل میں غائب ہو گئی ہے اور that's it اور اس کے بات کیا ہوا ہے کسی کو نہیں پتا اچھا تو اگر مطلب ہوتا ہے کہ divert اور force land before the weather closes down موسم اگر آگے indicator آگے وہ indicator نہیں ملا ان کو ان کو indicator ملا ہی نہیں کہ وہاں موسم خراب ہے وہ موسم خرابی نہیں تھا یہ بادل بادل تو اے ہر جگہ بادلوں میں جہاز نہیں فلائے کرتے ہیں بادلوں سے اوپر ہی تو جہاز فلائے کرتے ہیں یہ پہنسے ہزار فیٹ کی بلندی جو ہوتی ہے جو عام civilian flights بھی ہوتی ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ وہ deviate کر جاتے ہیں اگر ایک خاص جگہ پر آہ موسم ایسا ہو تو وہ devision وہ بھی devision بھی نہیں ہوئی اور ایف آئی جو آہ ان کا plan ہوتا ہے آہ اگر flight plan change ہو تو وہ air control اور وی وی آئی پی شخصیت جہاز میں موجود ہے تو موسم کا تو rule ڈاؤٹ ہو گیا کہ موسم وہاں پہ نہ اس جگہ پہ خراب تھا نہ موسم خراب ہونے سے یہ ہیلیکاپٹر گرتا ہے اور موسم کو تو رکھے نا سائٹ پہ دوسری بات یہ ہے کہ شفافیت سے تحقیقات اس کی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو آہ انڈیا سے کیو ریکویسٹ نہیں گئی کہیں پر بھی یہ اس پرگرام کی ریکارڈنگ تک کہ ہماری تحقیقات میں مدد کی جائے ٹھیک ہے تو کسی انٹرنیشنل باڈی سے بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی ٹیمز کو بھیجا جائے تاکہ وہ تحقیقات سے مدد دیں کوئی کچھ نہیں کسی سے بات نہیں جن کا جو ہیلیکاپٹر منیفیکچر ہیں وہ تو ضرور آئیں گے کیونکہ وہ تو ریکارڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ہیلیکاپٹر کے اندر کوئی ٹیکنیکل آئرہ تو نہیں تھا اور اگر انہوں نے تو وہ کیا ریپورٹ دیتے ہیں وہ ایک بات کی بات ہے اچھا بلیک باکس مل گیا ہے بلیک باکس کو ایک چیز تو ہے نہیں بلیک باکس میں تو ایک ڈیٹا ریکارڈر ہوتا ہے اس کا نام ایسی بلیک باکس رکھا ہوا ہے اس کو بلیک باکس میں تو ایک یہ اورنج کلر کا چھوٹا تو اور سائی چھوٹا ہو گیا اس کا یہ اورنج کلر کا جس کو اس طرح سے کہیں کہ جو جیسے شولہ ہوتا ہے نا یعنی وہ بارا کلر یعنی آگ کا جو شولہ ہوتا ہے نا یعنی اس کلر کا ہی ہوتا ہے تاکہ یہ نظر آئے پرومینٹلی یہ بلیک نہیں ہوتا بلیک باکس اور اس میں ایک ڈیٹا ریکارڈر ہوتا ہے ایک وائس ریکارڈر ہوتا ہے وہ خاموشی سے رکھے ہوتے ہیں اب تو پہلے تو بڑے سائز کے بلکل یہ خاموشی سے لگا ہوتا ہے وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ اس کا جہاز کا ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے یعنی جہاز کی فلائی اس میں یعنی حساب کتاب منٹرنگ کتنے میل چلا کتنا فیول کچھ ہوا وہ ڈیٹا اس میں ڈیٹا ریکارڈر ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے